اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بندرزب آج کی اس ویڈیو میں دوستوں آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے میں مصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ڈرالوار میں بی ٹی سی کی ممکنہ تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے ہم کچھ ایسے فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن میں ٹریڈ جنریٹ کرنے کا آئیڈیا آپ سے شیئر کر سکیں جو اکورڈنگ ٹو دا سچویشن ہمیں ایک اچھی پیسیب انکم کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوستو روز ورا کچھ ایسی حبریں جو ڈائریکٹی ہمارے پورٹفولیو کو پلس اور مائنس میں کنورٹ کر دیتی ہیں میں وہ حبریں بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں یوں تو مارکٹ میں دوستو ڈیلی لاکھوں خبریں آتی ہیں کرپٹو سے جڑی لیکن جو آپ کے پورٹفولیو کو کچھ بوسٹ دے ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جیسے کہ کل مارکٹ میں فیڈ میٹنگ کا دن گزرا اور اب اس کا امپیکٹ کہاں تک رہے گا مارکٹ میں اور بی ٹی سی کی نئی ڈائریکشن کیا ہوگی اس پہ ہم آج ضرور بات کریں گے سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفیکشن مشتہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز کل رات سے لے کے اب تک بی ٹی سی ڈومیننس جو ہے وہ ویک ہوا ہے اور آلٹ کوئنگ نے دی ہے ہمیں بہت ہی زبرتہ سٹریڈ میں نے آپ کو تقریباً تین دن پہلے یعنی کہ تھرٹی فرسٹ اکتوبر کی رات سے اب تک میں نے آپ کو اتنا پریپریٹ کر دیا تھا کہ یہ پمپ اینڈا مارکٹ میں آئے گا آئی خوب کہ آپ دوستوں نے سب نے بہت اچھی یہاں پر ارننگ کی ہوگی جو ہمارے پچھلے ایک دو ماہ گزرے بہت ہی زیادہ سٹک تھے تو گائز یہ ہیں اب ارننگ کرنے کا مہین ہے نومبر اینڈ دسمبر اگر جیسے میں نے آپ کو میڈ نائٹ ویڈیو میں ایک بہت لمبا باشن دیا تھا کہ اس ویڈیو کو آپ نے سمجھنا ہے جو ہماری میڈ نائٹ کی ویڈیو تھی تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اب آگے ٹریڈ ہونی کیسے ہے خالی پیسے لے کر ٹریڈ نہیں ہونے والی مارکٹ کو سمجھ کے چلنا ہوگا سو گائز اب بڑھتے ہیں جلدی سے ہمارے کانٹینٹ کی طرف اور آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہاں پر مارکٹ جو ہے دوستو بڑے ایک گوڈ سینس میں پمپ کر رہی ہے بی ٹی سی کی پرائز کی پہلے بات کریں گے بی ٹی سی میں اور ایتھریا میں کوئی خاص پمپ نہیں آیا البتہ سبھی ہمارے سگنل قریب رات کو میں نے موقع کو یوز کرتے ہوئے جہاں ہم روٹین میں آٹھ سات نو آپ سے سگنل شیئر کرتے ہیں یہاں پر ہم نے دیکھا مارکٹ کو تو موقع کو یوز کرتے ہوئے میں نے آپ سے فورٹین سگنل شیئر کیے اور الحمدللہ یہاں پر صرف ایک سگنل ای ٹی سی کا چھوڑ کے سب ہمیں بہت زبردست ٹریڈ دیکھ کر رہے ہیں سو گائز آگے بھی اگر آپ اسی طرح کی ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مارکٹ کو سمجھ کے چلنا ہوگا جو ڈیریکشن ایجوکیشن میں آپ کو پروائیڈ کرتا ہوں پلیز آپ ایجوکیشن پر توجہ دیں کہ میں آپ سے کیا کیا رہا ہوں آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں آپ کو سپورٹ انڈرزیسنس کیا بتا رہا ہوں اگر آپ سپورٹ انڈرزیسنس کے چکر میں پڑے رہیں گے تو یقین کریں آپ موتاج رہ جائیں گے آپ ہمیشہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو پائیں گے یاد رکھئے گا کبھی بھی انڈیپینڈنٹ اسی لیے جو میں ادھر یہاں پر آپ کو اتنی لمبی لمبی چوری چوری انفرومیشن دیتا ہوں یہ آپ کو کل کو خود مختار کر دے گی سو گائز سب سے پہلے ہم بات کریں گے بین بی کے جس کی سپورٹ انڈرزیسنس کی تین سو تیرہ سے تین سو تیتیس اور تین سو سترہ میں نے اس کا کلوز بتایا تھا تری سیونٹین واس دہ کلوز سو تین سو سترہ سے تین سو اڑتیس تک کس نے ٹریڈ دی ہے آپ دیکھ رہے ہیں بین بی اس وقت کہاں آ چکا ہے تیتیس سے بھی آگے جا چکا ہے ترٹی تری سے بھی سو اس نے ہمیں گائز اس میں قریب پچیس ڈالر کی ٹریڈ دی ہے بین بی نے ٹونٹی فائی ڈالر جس کی وجہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں ایچ ایف ٹی ہیش فلو ہے اور یہاں پر گائز دوبارہ اس کی سپورٹ انڈرزیسنس میں آپ سے شیئر کروں گا وہ ہوگی تری ٹو سیمن تین سو ستائیس سے تین سو سنتالیس یہ پیچ ڈالر کے درمیان آپ ٹریڈ کریں گے اور کلوزس ٹریڈ ہوگی تین سو انتیس تری ٹونٹی نائن یہاں پر یہ ویلیو بڑی اہم ہے جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور ذہن میں رکھئے گا ہمیں یہاں پر زیادہ خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس دوسری بائنگ کا انتظام ہونا چاہیے مارکٹ کوئی بھی رکھ اختیار کرتی ہے تو بیک سٹیپ کے لیے کچھ بھی ہمارے پاس اگر نہیں ہوگا ہم ایسے فسیں گے کہ نکل نہیں بائیں گے اب بات کرتے ہیں ایک سارپی کی سیم سیچویشن ہے ڈوج نے ہمیں بہت ہی زبردست پریٹ دی ہے دوسرا سگنل دوستو یہاں پہ ہمارا جو ہے بہتر رہا ہے پوائنٹ ٹوائنٹ 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 پہ ہم نے بائنگ کی تھی ڈوج کی گرات کرنٹ پرائس پہ اور ڈوج نے ہائی لگایا ہے پوائنٹ ٹھرٹین سیونٹی کا یہاں پر آپ نے پچیس پچاس ڈالر کے ساتھ ایک اچھی ہرنی کی ہے ان دوستوں نے جن کی رینج کم کوئن کے اندر انیسمنٹ کی ہے سو گائز اس سے پہلے ہم آگے پڑے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں آپ کو یہاں پر صرف اور صرف کرپٹو مارکٹ کی ایجوکیشن پروائیڈ کرتا ہوں ہم یہاں پر کسی بھی قسم کی فائنانشل ایڈوائز نہیں کرتے کرپٹو کی مارکٹ بہت ہی زیادہ ہائیلی وولٹائل ہے اس میں اگر آپ ٹریٹ کرتے ہیں لیکن مارکٹ کو نہیں سمجھتے تو ایک دن آپ نقصان سے دوچار ہو جائیں گے مارکٹ کو ساتھ ساتھ سمجھیں اور دوسری چیز بہت اہم کہ we have no telegram group we have no whatsapp group اگر ہمارا کوئی گروپ ہے تو دوستو اس کا لنک جو ہے وہ private ہے آپ اس کے لئے ہمیں ہم سے ای میل پر رابطہ کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو ہمارا ایڈمنٹ ڈیل کرے گا سو گائز اب ہم دیکھ رہے ہیں کارڈینو کو کارڈینو کی صورتحال بھی کوئی بہتر نہیں ہو پاری سولانا کا ہمارا جو آج کا کل رات کا سگنل تھا دوستو وہ تھا 30.90 اس نے اس سے بھی زیادہ لو لگا دیا لو لگا 30.43 کا اب ہائی کی بات کرتے ہیں 32.25 پہ ہائی ہم کاؤنٹ اس کو 30.90 پہ ہی کریں گے 30.90 کے مطابق اس نے ہمیں دی ہے 1.35 سینٹ کی ٹریڈ ایچ سولانا رہے اور اب کی مارکٹ میں ہم سولانا کو مس نہیں کریں گے ہماری اب اس میں ایک ہی بائن تھی تو سولانا کو ہم یوٹلائز کریں گے 31.60 پہ 31.60 پہ دوسری بائنگ ہوگی اس کی 29 ڈالر یہ میں آپ کو موقع کی مناسبت سے فیلالا جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ دو تین دن میں آپ کو جو سگنل پروائیڈ کروں گا وہ کافی ڈیفرنٹ ہوں گے مارکٹ سے وہ اس کے بعد دوستو میٹک رات کو میں نے آپ کو آن دا سوڈ 85 سینٹ پہ بائن کرنے کا کہا کرنٹ پرائیس پہ آپ ہماری نائٹ کی ویڈیو جا کے دیکھیں اس کا لنک بھی آپ کو اس کے ساتھ اٹیج کر کے مل جائے گا میٹک گائز ہم نے بائن کیا 85 سینٹ پہ میٹک نے ہائی لگایا ہے 98 سینٹ کا مطلب آپ نے اگر 100 ڈالر کی بھی بائن کی تھی تو آپ نے 100 ڈالر کے ساتھ 15 ڈالر تک کی یہاں پر ٹریڈ جنریٹ کی ہے پولکاڈوٹ نے یہاں پہ پمپ کیا ہے 15 سینٹ لیکن اس کے اوپر ہم فیلال بات نہیں کر رہے جنہیں ہم اگنور کر رہے ہیں وہ ہے پولکاڈوٹ اور شیبائنو جس نے بھی شیبائنو بائن کرنا ہوگا وہ فالو کرے کس کے پرائس کو ڈوج کوئن کے پرائس کو وہ ڈوج کے ساتھ آج کال دوستو بہت زیادہ پمپ ہو رہا ہے اب بات کرتے ہیں ایو ایکس کی ایو ایکس ہم نے بائن کیا ہے دوستو میڈ نائٹ میں 17.80 پہ اس سے زیادہ مارکٹ لو گئی تھی ہائی لگا 18.86 کا اس نے ہمیں ٹریڈ دی ہے 1.16 ڈالر کی اب کی مارکٹ کے لیے ایو ایکس کو ہم یوٹلائز کر سکتے ہیں 17.95 پہ یا 18 ڈالر پہ اتنا مارکٹ میں لوگ آ سکتا ہے اب بات کرتے ہیں یونی سوائب کے یونی سوائب ہم نے گائز رات کو بائی کیا تھا 7.10 پہ 7.10 پہ 7.10 پہ یونی سوائب ہائی لگا کر رہا ہے 7.41 کا تو اس نے ہمیں ٹریڈ دی ہے 31 سنٹ کی یعنی کہ فل آف مارکٹ جو تھی پمپ اینڈ ڈمپ کا ہم نے اس میں خوب فائدہ لیا LTC کو بھی ہم نے اگنور کیا ہوا ہے یہ بہت تیزی سے پمپ کر رہا ہے آپ میں سے کوئی بھی اگر جانباز قسم کا کھلاری ہے تو وہ LTC کو یوز کر سکتا ہے then otherwise LTC سو ڈالر تک بھی جا سکتا ہے لیکن سارا کچھ ہوا کے اندر ہے یہاں پہ کوئی بھی چیز کنفرم نہیں ہے مارکٹ کی صورتحال بہت آپ کو آف کنٹرول ہے تو ہم جن میں مسلسل پمپ دیکھ رہے ہیں ان میں سے یہ کوئن ہے اور دوسری انفرومیشن بھی آپ کو سیکنڈ ٹائم انشاءاللہ پروائیڈ کی جائے گی کہ what happened with these کوئن ان کوئن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آٹم دوستو ہم نے رات کو بائک کیا ہے تیرہ اشاریہ اٹھانہ پہ تھرٹین کوئنٹ ایٹین پہ آٹم کا ہائی رہا آج کا تیرہ اشاریہ تراسی یہ بھی تقریبا ہمیں 65 سے 70 سنٹ کی ٹریڈ دے گیا ہے آٹم پھر سے یوٹلائز ہوگا دوستو ایک قریب تیرہ اشاریہ چالس پہ تھرٹین پوائنٹ فورٹی اور دوسری بائنگ بھی میں آپ کو ایڈوانس ہوگا یہ دوسرا کوئن ہوگا جس کی میں ایڈوانس میں آپ کو بائنگ بتا رہا ہوں آپ آٹم کو یوٹلائز کر سکتے ہیں ٹوائلو پوائنٹ سکسٹی پہ یہ دوسری بائنگ ہوگی چینلی کا بھی بہت زیادہ محتاط ہوگی چل رہا ہے جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ای ٹی سی کچھ کرنے کا نام نہیں لے رہا کیونکہ ایتھریم نے کوئی ہمیں خاص یہاں پہ ٹریڈ نہیں دی تو سنگل ایتھریم میں جس نے ٹریڈ کیا اس کو تو اچھا خاصا فائدہ ہوا ہے ایکس ایم آر نیر پروٹوکول کی سیم صورتحال ہے اب بات کرتے ہیں گائز بی سی ایچ کی بی سی ایچ گائز ہم نے بائنگ کرنا تھا ون تھرٹین پوائنٹ نائنٹی پہ اس نے لو لگا دیا ون ٹوائنٹ ٹوائنٹی کا ایک سو بارہ ایشاریہ بیس کا ہائی رہا ون پوائنٹ ٹوائنٹی کا ایک سو بیس ڈالر کا اور اوپر سینٹ بھی ہیں سینٹ ہے دوستو ٹوائنٹی ایک سو بیس ایشاریہ بیس ون ٹوائنٹی پوائنٹ ٹوائنٹی کا تو اس نے ہمیں ٹریڈ دی ہے ہمارے سگنل کے مطابق جو میں نے آپ کو سپورٹ اینڈ رزیسنس شیئر کی تھی اس کی اکارڈنگ دوستو اس نے ہمیں دیکھا ہے ڈیریکٹ لیگ قریب چھ ایشاریہ تیس ڈالر کی ٹریڈ بہت بڑی ٹریڈ ہے دوستو تو یہ ہوا پومپ اینڈم کا فائدہ اور آگے پھر ایسے دن آ رہے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ابھی پی پی آئی ریپورٹ آنی ہے سی پی آئی ریپورٹ آنی ہے تو اس منت آف نومبر میں دسمبر میں اور ایون کے جنوری فرورٹ تک مارکٹ جو ہے ویسی نہیں رہے گی جیسے ہم نے پیچھے مہینے کٹے اوکے سو یہاں پہ پھر بھی ہمیں ایکٹیو رہنا ہوگا فلو کی ہماری ایک ایک کمیونٹی تھی ہمارے دوست تھے جن کی بائنگ تھی ون پوائنٹ سکسٹی کی گائز آپ اب بھی یہاں سے فلو میں سے آپ ایکزٹ کر دیں ون پوائنٹ ایٹی سیون میں اٹس انف ویسے یہ دو ڈالر تک جانے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن اسے رہنے تھے تو زیادہ بہتر ہے کیونٹی ابھی سٹک ہے اسے ہم اپنی ٹریڈ ویسے نکال چکے ہیں اب بات کرتے ہیں فل کی میڈ نائٹ ویڈیو میں گائز میں نے آپ سے شیئر کیا فل کو آپ کرنٹ پرائیس پر بائنگ کریں کرنٹ پر کرنٹ پرائیس کیا چل رہے تھے کرنٹ پرائیس دوستو اس کے فل کے رات کو ہم نے دیکھے پانچ اشاریہ چھبیس اور یہ ہمیں ٹریڈ دے کے آیا ہے فل یہاں پر دوستو چھ اشاریہ زیرو تین بلکہ ابھی چھ اشاریہ زیرو چھ پر ہم چھ ڈالر کر لیتے ہیں تو ہمیں پچھتر سنٹ فل نے آج ٹریڈ دی ہے آپ دوستوں نے آج رات جو میں نے میڈ نائٹ کی ویڈیو شیئر کی تھی اس سے جو ارن کیا ہے آپ نے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اگر نہ لکھا تو یہ زیادتی ہوگی آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازم لکھنا ہے تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ ہم جو رات کے دو بجے بھی جو محنت کر رہے ہیں اس کا آپ کو کوئی صلح مل رہا ہے جیسے کہ آپ سب دوستو نے کل بتایا کہ آپ بین بی سے بہت اچھی ارننگ کر رہے ہیں سو گائز اس کے بعد آئی سی پی کی بات کرتے ہیں آئی سی پی ہم نے دیکھا فائی پوائنٹ ٹین پہ آپ کو ریکمینڈیشن تھی آئی سی پی پانچ پچاس کا ہائی لگا کر آیا چالیس سینڈ کی اس میں ٹریڈ ہو گئی آئی سی پی دوبارہ یوٹلائز ہو سکتا ہے فائی پوائنٹ زیرو فائی پہ سی ایچ زیڈ ہم فیلال پمپ ہونے کی بجے سے یوٹلائز نہیں کر رہے اس کے بعد دوستو اے پی ای کیونکہ میں نے موقع کا رات کو فائدہ اٹھایا آپ کو میکسیموم سگنل پروائیڈ کر دیے جبکہ روٹین میں اتنے نہیں ہوتے سو گائز اے پی ای نے ہمیں ٹریڈ دی تیس سینڈ کی ابھی ہم اے پی ای کو دوبارہ یوٹلائز نہیں کریں گے ایچ ٹی کی دوستو ہمارے پاس بائنگ مجود تھی آٹھ شیاریہ چالیس کی ایچ ٹی نے ہائی لگایا ایٹ پوائنٹ نائنٹی کا ہو بھی گلوبل نہیں یہ ہمیں دیکھ کر گیا ہے پچاس سینڈ کی ٹریڈ دوبارہ کے لیے ایچ ٹی کو یوٹلائز کر سکتے ہیں ایٹ پوائنٹ ٹین پہ آٹھ شیاریہ دس پہ اس سے پہلے کتن نہیں ڈبل اے بی کی طرف سے میں تین ڈالر کی ٹریڈ ملی سپورٹ اور رزیسنس کے مطابق اب میں ویڈیو کو اور شورٹ کرتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے میں نے کیا بتایا تھا تو آپ اب اسے دوبارہ یوٹلائز کریں گے اسی اشاریہ نوے پہ ایٹی پوائنٹ نائنٹی پہ کیسی ایس نے پندرہ سینٹ کی ٹریٹ دی گائز اس مارکٹ میں کیسی ایس کو آپ مت بھولیے گا یوٹلائز کرنا سپربلی بیہیو کر رہا ہے اور اوکے بھی اوکے بھی نے لو لگایا پندرہ اشاریہ نوے کا ابھی یہ کھڑا ہے سولہ اشاریہ باتیس پہ سو آل آر سگنلز آر ٹوٹلی ایگزیکیوٹڈ آپ نے ان میں بائنگ بھی کی اور پروفٹ بھی لیا الحمدللہ اور آج میں دوستو آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں گا بہت اہم حصہ مارکٹ کا کہ اب مارکٹ کونسا روح اختیار کرنے لگا کیا آپ واقعی بی ٹی سی پچیس ہزار پہ جانے لگا ہے یہاں پر ہمارے پاس کچھ لانگ ٹرم بائنگ ہونی چاہیے اس پہ بھی بہت جلد بات ہونے والی ہے زی کیش نے ہمیں دو ڈالر کی ٹریٹ دی دوبارہ زی کیش نیو نے ہمیں دی ہے تیتیس سینٹ کی ٹریٹ نیو نے بائنگ کیا ہے گائز نیو نے بائنگ کرنا تھا ایٹ پوائنٹ ٹین پہ جس کی بائنگ ہو چکی ہے اور اس کے بعد یہ صحیح ہائی لگا کر رہا ہے پچھ پنس سینٹ کا ویسے تو اس کے مطابق چالیس سینٹ کی یہاں پر ٹریٹ بنتی ہے سو گائز میں دیکھ رہا ہوں کہ ایئر ایئر ویو جو کوئنگ تھا وہ میں نے آپ سے لونگ ٹرم ویڈیو میں شیئر کیا تھا اور ایل ٹی سی بھی ایل ٹی سی نے آپ کو ایل ٹی سی کی انفرمیشن تو میں رات کو دے چکا ہوں یہ لونگ ٹرم والے سارے دوستوں کو اس نے بائنگ ڈالر کی ٹریٹ دی ہے اسی لیے دوستوں میں آپ سے لونگ ٹرم میں جو پوائنٹ شیئر کرتا ہوں اس میں آپ کو بتاتا بھی ہوں کہ ایک ہفتے کا آپ کا سبر آپ کو کہاں لے کے جا سکتا ہے ایل ویڈ نے آپ کو دیا ہے چھے اشاریہ پچیس ڈالر کی ٹریٹ دس اشاریہ بیس کی ہماری بائنگ تھی اب آپ نے اے آر کو ہاتھ نہیں لگا نا یہ میکسیمم پمپ ہو چکا ہے اور جو میکسیمم پمپ کر جاتے ہیں ان کی باز بعد میں حالت کتوں والی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہ ایکسٹرا پمپ کر چکا ہے کیونٹی کی طرح جیسے کیونٹی دوست چالیس سے واپس آ رہا ہے ٹھیک ہے ایکسو ایکسو اٹھاوند پہ آکے اس کی موت واقعہ ہو گئی ہے بیٹ کی ہماری بڑی دنیا کی بائنگ تھی ٹھیک ہے وہ اکتیس سینٹ کی سارے آج ایکزٹ کر گئے کیوں بیٹ نے خائل گیا ہے پوائنٹ تھرٹی فائف کا سو گائز ابھی بیٹ کو بھی آپ نے بائن نہیں کرنا کیونکہ ونس برو مون کی طرح اس کا حساب ہے کہ ایک دفعہ کوئی کوئن ہمیں ٹریڈ دے دیتا ہے وہ ٹریڈ نہیں دیتا اچھا دستو ای ٹی سی کے بعد دوسرا اگر کوئی کوئن ہے جس نے ٹریڈ نہیں دی آج کی مارکٹ مو ہوئے سی وی ایکس سو ہم ویٹ کریں گے سی وی ایکس ہمیں پانچ اشاریہ اسی تک لے کے جا سکتا ہے اب بڑھتے ہیں بیٹی سی اور سینپکے کے ہنڈرچارڈ کی طرف سو گائز آپ سن کے حیران ہوں گے کہ بیٹی سی نے کل رات سے لے کے اب تک صرف سیونٹی ڈالر کی ریکاوری کی ہے ہائی کیا ہے اس نے بیس ہزار چار سو کا لیکن ریکاوری صرف ستر ڈالر کی ہے لیکن دوسری جانب ہمارے سبھی ٹارگٹ اسی لیے ایکسیکیوٹ ہو گئے کہ بیٹی سی ڈومینس دوستو جب ویک ہوتا ہے آلٹ کوئن پمپ کرتے ہیں تو آلٹ کوئن نے فائنلی ہمیں ٹریڈ دی گئے یہاں پر جو نئی پورے دن کی کینڈل بن رہی ہے اس نے یہاں پر ایک بولش انگیل فنگ کینڈل بن چکی ہے جس کا شیڈو اپر سائٹ پہ ہے جو بتا رہا ہے کہ مارکٹ اوپر آ سکتی ہے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر اس کا کوئی بھی ڈاؤن شیڈو نہیں ہے تو ڈاؤن شیڈو نہ ہونے کی وجہ سے مارکٹ بہت زیادہ سمبلی ہوئی ہے اپنی ویکر زون میں جانے کا نام نہیں لے رہی اچھی بات یہ ہے کہ اس نے آج صبح جو لو لگایا وہ بیس ہزار ایک سو انیس سے ریٹرن تھا 20,119 سے مارکٹ ریٹرن ہوئی اب یہاں پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں یہ بڑا اہم موضوع ہے یہ جو میں آپ سے بتانے جا رہا ہوں لاسٹ جو کینڈل بولش مارکٹ میں آئی وہ صرف 400 اوک لے کے جانے میں کامیاب ہوئی اب مسلسل اس میں ایک ویکر سا ڈاؤن پرینڈ بن رہا ہے یہ دیکھیں چار اور کی پشلی کینڈل اور چار اور کی اولی کینڈل یہ بہت ویک کینڈل ہیں اب ہوگا کیا اس کو آپ نے غور سے سننا ہے تھرڈ کینڈل دوستو یہاں پر دو گھنٹے بعد بنے گی ٹھیک ہے تیسری کینڈل اور آپ نے اس کو جج کر کے اس کے ساتھ پریٹ کرنی ہے اب یہ کلوز ہو جائے گی اگر اگلی کینڈل کریش کی بنتی ہے تو ڈاؤن ٹرینڈ آئے گا ڈاؤن ٹرینڈ کہاں تک آ سکتا ہے 20,49 تک 20,049 پہ جا کے مارکٹ اگر اپنی سپورٹ نہیں بنا پاتی تو مارکٹ ہمیں 19,400 کا لو دکھائے گی لازم دکھائے گی اگر وہاں پر سپورٹ نہیں بنتی پلیز فالو کیجئے گا اب اگر سپورٹ بن گئی مارکٹ اپٹرینڈ پکڑے گی اور مارکٹ کا 20,690 پہ آ کے 30 منٹ ریجسٹ کرنا بڑا ہی ضروری ہوگا پھر اس کے بعد مارکٹ 20,950 پہ تک جا سکتی ہے ٹھیک ہے 950 تک جائے گی تقریباً 7,800 تک کا پمپ آ سکتا ہے ایسے میں آپ جو کوئن یوٹلائز کر سکتے ہیں ٹوپ آف دا لسٹ ہے دوستو ایویکس اس کے بعد بی سی ایچ اور فل یہ تین کوئن ہمیں آج پریٹ دے سکتے ہیں اور یہاں پر یونی سوائب کو خیر بے بھول رہا تھا یونی سوائب کو بھی دوستو آپ ایڈ کر سکتے ہیں رہی بات ڈیٹا کی ڈیٹا دوستو امریکن جو کل آئے ہیں فیڈل کے میٹنگ کے جو بھی ریزلٹ ہیں انہوں نے اٹھا کر وہی ریپیٹر مار دیا ہے کوئی خاص اس میں تبدیلی نہیں آئی اس کے ایتھریم کو بائے کیا ہے آپ کو یاد ہوگا میڈ نائٹ ویڈیو میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے ہاف ایتھریم بائے کرنا ہے پرائز چال رہے تھے اس وقت دوستو ایتھریم کے پندرہ سو پانچ تک کا یہ لوہ لگا کر رہا ہے اس کے مطابق اس کا ہائی رہا پندرہ سو اٹھاون کا اب اٹھاون میں سے پانچ نکال دیتے ہیں ترپن ڈالر ترپن کا ہاف ہو گیا دوستو چھبیس ڈالر آپ نے چھبیس ڈالر ہاف ایتھریم کے ساتھ یہ لاسٹ ڈوائل وار میں ایتھریم میں گین کیے ہیں سو گائز ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی بلشنگ الپنگ کینڈل بن رہی ہے ویڈاوٹ ڈاؤن شیڈو اس کا مطابق یہ ہے کہ ایتھریم میں پانپ آ سکتا ہے اب بڑھتے ہیں فور اور کی کینڈل چارٹ کی طرف کیونکہ راہ سے لکھے اب تو کوئی خاص چینجنگ نہیں ہوئی اور یہاں پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں شیڈو نیچے اوپن نہیں ہو رہے اس کا مطابق یہ ہے کہ جترہ بھی پانپ ہے اپر سائٹ پہ ہے کریش بھی ہے وہ نیچے آتا ہے تو مارکٹ کو اوپر لے جاتا ہے اور اگلی کینڈل یہاں پر مجھے ایسے لگ رہا ہے دوستو کہ ہیمر ہیڈ بن سکتی ہے ہیمر ہیڈ بنتی ہے آپ نے اب کیا واش کرنا ہے میں بتا دیتا ہوں آپ واش کریں گے کہ اگر دو گھنٹے بعد یہاں پر ایسی ہیمر ہیڈ بنتی ہے یہ دیکھیں ایسی تو مارکٹ دیفنیٹلی بمپ کرے گی ٹھیک ہے ایتھیریم جا سکتا ہے سولہ سو تیس تک مطلب یہاں سے آپ کو لگے گا کہ اسی نوے ڈالر ایمپوسیبل ہے لیکن ہو سکتا ہے اچھا اب یہ ہیمر ہیڈ کا سٹے کیا ہوگا صرف پنتالیس منٹ پنتالیس منٹ چالیس منٹ میں ہیمر ہیڈ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی رہ پاتی تو پھر مارکٹ ڈاؤن کرے گی اور مارکٹ ڈاؤن کرے گی دوستو پندرہ سو پانچ پہ جا کر جیسے صبح اس نے ریٹن مار دیا بڑی بات ہے اس نے دس منٹ بھی وہاں پہ سٹے نہیں کیا اگر سٹے ہو جاتا تو مارکٹ چودہ سو ستر کا موہ ہمیں ضرور دکھاتی جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں تو ابھی بھی مارکٹ پندرہ سو پانچ تک جا سکتی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ اور میلی پلیٹ ہوگی بہت بری طرح کیونکہ یاد رکھے کہ چوبیس گھنٹے اثر رہتا ہے اور ابھی فیٹ میٹنگ کا جو ریزلٹ مارکٹ میں آیا ہے اس کا اثر ابھی مارکٹ میں ہے جیسے کہ گولڈ مارکٹ ابھی تک ریش ہو رہی ہے کل رات سے ابھی تک ریش ہو رہی ہے لیکن کرپٹو نے اس دفعہ گولڈ مارکٹ کے ساتھ اتفاق نہیں کرنا پسند کیا سو گائز ہم کیا کریں گے یہاں پھر ہم پندرہ سو پانچ پہ ویٹ کریں گے پندرہ منٹ کا نہیں تو پھر چودہ سو ستر کا لو پھر ہم لو پر ایتریم پھر ہاف بائک کریں گے لو پر جتنا بھی لو ہوگا جدھر سپورٹ بنے گی وہاں پہ انٹری ہو جائے گی اور پندرہ چودہ سو ستر کے بعد اس کے ساتھ اگر کوئی آپ نیٹیو ٹوکن یوز کرنا چاہیں گے تو ای ٹی سی تو دوستو پھر بتا دوں کام نہیں کر رہا لیکن اگنور نہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ یوز کر سکتے ہیں ای 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 س کو فلو بہت بری طرح پمپ کر رہا ہے رسکی ہوگا لیکن یہ چند دن کا مہمان ہے یہ جدھر رکے گا ادھر ہی مر جائے گا سو فیلال ای 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 س ای ٹی سی اور اس کے ساتھ آپ یوز کر سکتے ہیں گائز او پی لیکن تھوڑی دیر کے لیے او پی میں انٹری اگر نوے سنٹ کی بھی ہوتی ہے تو آپ ون ڈالر پر نکلائیے گا دس سنٹ کی وہ آپ کو ٹریٹ دے گا اگلی ویڈیو تک دوستو اللہ حافظ